ہماری نالائک خوم موں میں گھٹکا ڈال کے زردہ ڈال کے سگریٹہ پھوک کے صبح سے شام گزار دری پھر اس کے بعد بہر رہی نقشوندی صاحب میں جنب پہ جانا ہے رہے نالائک لوگوں جن کے موں سے پیاز کی لہسن کی بھو آتی ہو ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کیا گیا مسجد میں آ رہے ہو تو پیازو لہسن کی بھو جبکہ بھو حرام کہنے ہو جائز بھو ہے ہو لہسن جائز ہے لہسن کھانے سے بیماریاں کم ہوتی ہیں پیاز کھانے سے بیماریاں کم ہوتے ہیں پیازو لہسن ڈالے تک ہمارے گھر میں سالن نہیں بنتا وہ جائز حلال جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا مگر اس میں بھو ہے بھو لہسن کی پیاز کی بھو ہے کہہ رہے ہیں کھائے ہو تو مسواک کر کے مسجد کو آؤ تاکہ وہ کچھے لہسن و پیاز کی بھو تمہارے مو سے چلی جائے ہم نے پوچھا وہ بھو سے مسجد کو آنے میں ہوتا کیا ہے بولے مسجد کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارا یہ حال ہے یہ حال ہے ہمارا مو کے اندر غلیز زردوں کی وہ گھٹکوں کی وہ ہاتھ میں سگریٹوں کی وہ ایسی منحوس بھولے کے مسجدوں میں جا رہے ہیں تو سوچو ہمارے اوپر اللہ کی نراضی کا عالم کیا ہوں گا ہمیں نہ خدا کا خوف ہے یہ گندی چیزیں کھا کھا کے جوانیاں حلاق کر دیئے پورے تباہ ہو گئے پورے مسلمان یہ گانجے پھوک رہے ہیں یہ چرس استعمال کر رہے ہیں ارے مسلمان علاقوں میں مسلمان نشے کی سامان کی دکان چلا رہا پوری کائنات میں اس سے بدترین درجے کا حرام کا کاروبار کچھ نہیں ہے اپنی جورو کو حرام کا کھانا کھلا رہا اپنی اولاد کو حرام کا کھانا کھلا رہا خود بھی حرام کا کھانا کھا رہا مسجد والے چندہ منگری آئے ہیں وہ حرام کا کاروبار جو کر رہا نشے کا ایٹم بیچ کے اس میں سے پیسے مسجد کو دے رہا لو بھئی سو روپے لکھو میرے نام پہ دے نعوذ باللہ حقے کے تعلق سے اب ڈاکٹرز کی ریسرچ آئیے انگلینڈ کے ڈاکٹرز نے ریسرچ کیا ایک گھنٹہ حقہ پینہ ایک گھنٹہ حقہ پیئے تو چار سو سگرینڈ پینے پر باڈی پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک گھنٹہ حقہ پینے سے باڈی اتنی بری ہو جاتی ہے اتنے بوری اثرات باڈی پر مرتب ہوتے ہیں فائشن بنا کے بیٹے ہوئے گھر میں حقہ رکھے شوہر مار رہا بیگم لینا دے آپ بھی بھرکے بیگم کو دے رہا بیگم بھی حقہ مار رہی بیگم کیا کری اپنی پیتے بیٹے لیو بیٹے بھرکے بیٹی بھی حقہ مار رہی نعوذ باللہ اللہم حافظنا کہاں جا رہے ہو مسلمانوں کہاں جا رہے ہو مسلمانوں کیا کر رہے ہو ارے تم کون ہو مسلمانوں کس کی امت ہو تم اس نبی پیغمبر آزم کی امت ہو جو پوری دنیا کو انسانیت سکانے آئے اخلاق سکانے آئے اور ان کی سانس پھلتی ان کا مردہ نکل جاتا ہے گاڑی پہ سے گرے حیمت تھایا مر جاتا ہے کوویڈ میں کئی لوگ حیبت میں چلے گئے خالی حیبت میں چلے گئے کئی کو حیبت کو برداشت نہیں کر سکے کیونکہ ان کے اندر باڈی میں یہ جو ہارٹ ہے یہ لیور ہے یہ گڈنی ہے یہ برین ہے اتنے کمزور ہو گئی ہے کیمیکلز کھا 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 کے یہ نشا کر کر کے یہ زردے یہ گھڑ کے یہ گندی چیزیں کھا کھا کے اتنے تباہ ہو گئے اتنے تباہ ہو گئے کہ اب ان کی باڈی کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ آنے والی چیزوں کو برداشت کر سکتے اس لئے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ یہ تمہاری موت کا سامانے موت کا میں آپ کو ایک بات سنا ہوں آپ کو آپ کو تاجب میں پڑ جائیں گے میں چھتیز گڑ جب بھی بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں ایک مخصوص علاقہ ہے چھتیز گڑ میں میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے کوئی اسی اور کے بارے میں بولنا نہیں ہے صرف آپ کو عبرت دیلانا ہے تو وہ علاقے میں جب میں بیان کے لیے جاتا تو وہاں پر ایک نوجوان جس کی عمر صرف پہتیز سال لڑ جھکڑ کے میرے سٹیج پہ نات پڑتا نائے نقصبندی صاحب کے سامنے میں کو نات پڑنا ہی پڑنا ہے انتظامیاں بلائے تو اچھا ہے نہیں بلائے تو لڑ جھکڑ کے آکے نات پڑتا بڑی خواہش ہے مولانا کے سامنے میں کو نات پڑنا ہی پڑنا ہے بلکہ تو ہمیں سہ میں بھی بولتا ہے بہت اچھا پڑتا ہے اس کی آواز میں دم ہے درد اس کو بلاؤ بھئی پڑاؤ حسین جمیل خوبصورت بہترین اتنی بڑی داڑی والا ٹوپی پہننے والا نوجوان گورا گھمتا پڑسوں میں دیرڑ مہنہ پہلے گیا اس علاقے میں تو میں جا کے ان کو بلا ہے کہا ہے وہ میرا پتھا نات سنانے والا جو آیا نہیں دکھرا نہیں اسٹیج پہ کہا ہے اس کو بلاؤ پڑاؤ یار اس سے صدر صاحب جو امتظامیاں کے تھے اسٹیج پہ ہی بول رہے ہیں میں اسی پرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں مولانا آپ کو نہیں مانے مولانا نہیں مانے کیا بولے اس کا انتخال ہوگا آپ یقین مانی جیسے سنا ہال گھبرات چھو گئی لرزہ تاری ہوگا میرے اوپر ارے بولا کیسا ہوا انتخال ہٹ اٹیک ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا کوئی مدر کر دیئے بولے نہیں مولانا دو مہنے پہلے کی باتیں اس کو ایک پھنسی ہوئی ہاں پہ زبان پہ ہاں پھنسی ہوئی اس کا علاج کر آیا پھر وہ پھنسی ہاں کرنے میں شروع ہوئی پھر اس کا علاج کر آیا وہ پھنسی ہاں گردن میں شروع ہوئی پھر اس کا علاج کر آیا وہ پورے اس کے انفیکشن ریڑ کی ہڈی میں اتر گیا بولا خطا تھی کہ آرے بھائی وہ منحوس پھنسی جو علاج کرتے گئے تو چینج کر رہی ہے اپنی پلیس بولے مولانا وہ کینسر کیا کہی کوئی ہوا کینسر انہیں تو نات پڑھنے والا ذکر کرنے والا انہیں اچھا نوچنان اس کو کینسر کہی کوئی ہوا بولے مولانا اس کو لاکھ سمجھائے سنا نہیں زردے کھاتا تھا گٹ کے کھاتا تھا زردے کھاتا تھا پہلے زمانے میں جو زردہ آتا تھا اس سے سو سال پہلے ستر سال پہلے وہ ڈیریکٹ چھاڑوں کے پتے توڑتے تھے اس کو باریک کر کے ڈال کے دیتے تھے اس میں کیمیکل ملاوا نہیں رہتا تھا وہ نقصاندہ نہیں تھا مگر اب جو زردہ آ رہا اب جو گٹ کے آ رہے ہیں اب جو سگریٹ آ رہی اس کے اندر انتہائی کیمیکل ملا ہوا ہے یہ تمہاری اور ہماری جان کے لیے ہلاکت کا سبب بناوا ہے مسلمانوں پہنتیس سال کا نوجوان صرف زردے گٹ کے کھا کے دو چھوٹے چھوٹے بچیاں دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے اٹھاویس سال کی بیوی کو بیوہ کر کے چلا گیا بوڑے باپ کے کندے پہ جوان بیٹے کا جنازہ چلا گیا جاتے جاتے ماں کو جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دے کے چلا گیا ماں ابھی تک سنبھلنے کو تیار دیا کیا مٹھی کا شوق ہے کیا بیوخش شوق ہے کیا اس سے فائدہ ہونے والا ہے چلو بھئی اس سے باڈی کو کوئی اچھی مل رہی خوت مل رہی کوئی اچھی خوشبو آ رہی کوئی اچھی چیز ہے کھانے سے فائدہ ہو رہا تو کریں گے کیا بیکار چیز خلیص تھٹ کلاس موں میں کل میں جو ہے جرنی کر رہا تھا ایک بچہ ملا راستے میں السلام علیکم بلحمرو علیکم السلام خیریت بیٹے مونڈی پر کریں الحمدللہ ارے بے وخوف یہ کون سا تری خیر ہے موں میں رکھ لے رہے بات کر رہے بات کرنا نہیں آرہا مونے کھول سک رہے کھانا کھالے بیٹے یوں 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 کر کے اندر دال رہا مونے کھلتا ہی نہیں کہا پیکھ ہوگا میں امو پیکھ ہوگا کئی کو ایسی موت مر رہے میرے بھائی کیوں اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہو کیوں اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں دالے ہوئے مسلمانوں اللہ کا واستہ مسلمانوں تم کس اندرکہ سے نبی کی امت تو چھوڑو یہ سب گندے چیزیں یہ برائی توبہ کرو اللہ سے معافی چاہو چھوڑ دو ارے اپنا نہیں سوچے تو نہیں سوچے کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کا تو سوچو کیوں ان بچوں کو یتیم بنانا چاہ رہے ہو کیوں ان پیچاری بیوی کو بیوی کو بیوہ بنانا چاہ رہے ہو کیوں اپنے باپ کے کندوں پر اپنی ماں کے جو ہے سجمے میں جنادی اٹھ دینا چاہ رہے ہو مسلمانوں آو یار آج وقت ہے سمل جاؤ تمہاری زندگی آج تمہارے انڈر کنٹرول ہے سملو میری بہنیں بھی آئی ہوئے میری ماں آئی ہوئے ان سے بھی ایک گزارش کہہ رہا ہوں میری بہنوں اللہ نے تم کو گھر کی عزت بنایا ہے اپنے گھر کی عزت بن کے رہو اپنے گھروں کو سمالو بے پردہ مت ہو آئی شو اشرت مت کرو یہ چار دن کی دنیا ہے چار دن کی یوں آئی یوں خطف یوں آئی اس کا کوئی بھی کار نہیں ہے کئی بڑے بڑے ناچنے والے ناچ 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 مر گئے آج ان کی کوئی ویالو نہیں ہے کوئی ویالو نہیں ہے آج ان کی دنیا کے حضر کوئی ان کو کتہ بھی نہیں پوچھ رہا ان کو پوری زندگی ناچے ہو نو فلموں میں ناچے ہیرووں کے ساتھ ناچے ممبئی پوری ناچا ہے اپنے ٹھنکوں پہ پوری ممبئی کو ناچا ہے اپنے ٹھنکوں پہ اپنی کمار پہ اپنی ہتھیلیوں میں مگر آج ان کو کتہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے کتہ ان کی فوٹو بھی اگر ہوتل کے اندر لگا جے تو ارے یہ پرانی ہیروئی نے اس کی فوٹو کوئی کو لگایا آرے پوچھنے لوگا اے میری بہنوں وہ پوری دنیا کو نچا نچا کے مر گئے اے میری بہنوں عزتدار بنو کردار والی بنو مرنے کے بعد یہ ناچنا کام نہیں آئے گا یہ پے پردگی کام نہیں آئے گی یہ حرام کالی کام نہیں آئے گی یہ لکا پورے بالا چھوڑ رہے ہیں کئی عورتیں اپنے بالوں کو کلر کرنے رہے ہیں کئی عورتیں جو ہے اپنی شہروں کو لڑ کے زندگی گزار رہے ہیں شہر ادھر بیوی ادھر کوئی والوں نہیں ہے ان کو شہر کی گیا جا تیرے جیسے چھپنے میرے پاس نعوذ باللہ اے میری بہنوں اللہ کی عذاب سے ڈرو اللہ کی عذاب سے ڈرو اللہ کی شہر سے ڈرو اللہ کے جاہو جلال سے ڈرو آؤ اللہ کی طرح پلٹھو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو نوجوانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ ذنو کرو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو بدخلاخی مت کرو سنو سنو آئے مسلمانوں تم نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو حج کرو پھر گھر کو آکے ماں باپ کے ساتھ بدخلاخی کرو بس یہ ایک بدخلاخی اتنی صوب عبادت کے بعد بھی تمہیں دو دخمے لے کر چلے جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیٹے کا باپ اس سے راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے رسول اللہ نے بتایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے ماں کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے اللہ کا واسطہ مسلمانوں نشے کو چھوڑو حرام کے کاروبار چھوڑو سود کے کاروبار چھوڑو ماں باپ کی نافرمانی بدکلامی لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو بہنو اپنے گھروں کو عزتدار بناؤ اپنے ہاں کو فاطمہ دوزہرہ کی باندھی بناؤ اپنے سروں کو اپنے جسموں کو پردوں سے ڈھاپو شرم و حیاء کی پیگر اخلاق و کردار کی پیگر بنو اور مسلمانوں غریب نواز کے سچے عاشقوں دیوانِ خلام بن کے زندگی گزارو بس اے ممبری مسلمانوں ایسے بن جاؤ اگر کوئی تمہیں دو کلومیٹر دور سے آتا ہوا دیکھے تو یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آرہا ہے فلاں کا باپ آرہا ہے فلاں کا بھائی آرہا ہے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا خلام آرہا سبحان اللہ سبحان اللہ آشق بنو سچے مومن و مسلمان بنو اللہ کی عبادت کرو رسول اللہ کی غلامی کرو حلال کی کمائی کماؤ حرام کے راستے چھوڑ دو ناجائز تعلقات غلط بچیوں سے چیٹنگ کرنا فیس بکوں پہ ننگے ناچ گانے دیکھنا یوٹیوب پر گندی سرچ کرنا بند کر دو مسلمانوں اللہ کا خوف دن میں رکھو خبر اور محشر میں مولا کو مو دکھانا ہے اس خیال کے ساتھ زندگی گزارو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ تَعْلِ